پریانکہ کے سابق بوئی فرنڈ شاروخ یا کوئی اور لیدر کی جیکٹ نے راس فاش کر دیا مددہ دنگ رہ گئے بولوڈ اداکارہ پریانکہ چوپڑا کے حیرت انگیز انکشاف نے نہ صرف بولوڈ کنگ کو مشکل میں ڈال دیا بلکہ شاروخ کے مددہوں کو بھی سر کھو جانے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی پریانکہ چوپڑا کے ساتھ شاروخ کا افیر چل رہا تھا ماملہ کچھ یوں ہے کہ پریانکہ چوپڑا نے ایک شو میں اپنے سابق بوئی فرنڈ کی لیدر جیکٹ دکھائی تھی ملکل ویسی ہی جیکٹ میں شاروخ خان کو دیکھ کر مددہ دنگ رہ گئے انہیں اداکارہ کا سابق بوئی فرنڈ سمجھنے لگے پریانکہ چوپڑا نے چند سال قبل آسٹریل وی جرنلسٹ لورا براؤن کے شو ڈرٹی لانڈری میں بطور مہمان شرکت کی تھی شو کے فارمیٹ ڈرٹی لانڈری کے مطابق انٹرویو کے لیے معروف شخصیات کو اپنے ساتھ کچھ کپڑے لے کر آنے ہوتے تھے جن سے جوڑا یادگار قصہ وہ شو میں سناتے تھے جب پریانکہ اس شو کی مہمان بنی تو وہ دیگر پرانی چیزوں کے ساتھ ایک سیاہ لیدر جیکٹ بھی اپنے ساتھ لے آئیں دورانے انٹرویو اداکارہ نے وہ جیکٹ دکھاتے ہوئے اس سے جوڑا ایک واقعہ سنایا پریانکہ چوپڑا نے انکشاف کیا کہ یہ ائرپورٹ جیکٹ میرے سابقہ بوائی فرینڈ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جیکٹ میرے سابقہ بوائی فرینڈ میرے گھر چھوڑ گئے تھے جس کے بعد مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لیں اور پھر وہی ہوا جب میرے سابقہ بوائی فرینڈ نے یہ جیکٹ مجھ سے واپس مانگی لیکن میں نے جیکٹ واپس دینے سے انکار کر دیا اور اپنے پاس ہی رکھ لی کیونکہ ریلیشنشپ میں ایسا ہی ہوتا ہے پریانکہ چوپڑا کا اپنی اُس افیر اور بریک اپ کے بارے میں کہنا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ماملات بدل گئے لیکن یہ جیکٹ مجھے اپنی محسوس ہوتی ہے اس لیے میں نے واپس نہیں کی اور یہ بہت نرم ملائم ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے ہر وقت پہنتی ہوں پریانکہ چوپڑا کا یہ انٹرویو جب نشر ہوا تو کسی منچلے کو فوراں شاروخ کی وہ جیکٹ یاد آئی ہوگی جو کہ بلکل پریانکہ کے سابق بائی فرینڈ کی جیکٹ کی ڈٹو کا پی تھی سوشل میڈیا کے اس دیسترین زمانے میں بھلا کون پیچھے رہ سکتا ہے اس جیکٹ میں لی گئی شاروخان کی تصاویر اور پریانکہ چوپڑا کی جانب سے دکھائی گئی جیکٹ کی تصویر کو ایک ساتھ سوشل میڈیا کی زینت بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاروخان ہی پریانکہ چوپڑا کے سابق بائی فرینڈ ہے اس کی نہ تو کبھی تصدیق ہو سکی نہ ہی تردید سامنے آئی سب سے دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کنگ خان شاید بولیوٹ کی واحد شخصیت یا سوپر اسٹار ہیں جن کی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی دیگر فلمی شخصیت کی طرح کوئی بڑا تنازہ نہیں دیکھا گیا بولیوٹ میں رومانس کے بادشاہ شاروخان اپنے ابتدائی کریئر سے لے کر اب تک لگ بھگ تمام کامیاب اور خوبرو حسیناؤں کے ساتھ فلموں میں رومانس کرتے نظر آئے لیکن معمولی افواہوں کے برعکس کبھی ان کا کسی ادھکارہ کے ساتھ افیر سامنے نہیں آیا جو کہ اپنے آپ میں ایک انوکھی بات معلوم ہوتی ہے